آج ہم ڈسکس کریں گے پرائیویٹ لیبل کیا چیز ہوتی ہے پرائیویٹ لیبل اگر ہم پرائیویٹ لیبل کرتے ہیں یوکی کے اندر تو اس کے لیے کیا سسٹم ہوتا ہے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پرائیویٹ لیبل وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ اپنی برینڈ اپنی لیب اپنا سورسنگ ہوا رکر کے اس کے اوپر تو ہم مثال کے تو ہمیں چینے سے چیز منگ ہوئی تو ایمازون کو ہم جا کے اس کو ویرہ اس میں رفوا دیتے ہیں ایف پی اے کروا د تو اس کو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ لیبل اپنی برینڈ کے ساتھ ہم اپنی چیزوں کو بیچیں گے جب ہم کوئی چیز پر چیز کرتے ہیں چاہینا سے اس کے لیے ہم اپنے برینڈ اس کو کہیں گےiin کبھی یا ہمارا برینڈ اس کے اوپر چھاپتی ہے ماری پروڈکٹ کے اوپر dan اس کے اوپر اس کو ہمارے برینڈ کے نام سے ای in peanuts کرتے گا آپ چیزوں کو تو اس کے لیے کیا کیا رکوائرمنٹ آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آجاتا ہے کہ کم سے کم ہمارا جو بجٹ ہے ففٹین تھاؤزن ڈالر سے لے کے بیس ہزار ڈالر ہم پریفر کرتے ہیں کہ آپ کم سے کم اتنا آپ سٹارٹ کریں تو یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم ہمارا اتنا ہونا چاہیے تو اسے کے اندر ہائی کمپیٹیشن ہوتا ہے بہت زیادہ دو ہاں پر سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یوکی کے اندر کریں وہاں پر ایزی لی ہاؤنی سروائیو کر سکتا ہے تو اس میں پرافٹ اس میں تھوڑ سا صبر و تعمل کی ضرورت ہوتی ہے آہستہ آہستہ پھر کام چلتا ہے پھر پرافٹ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے تو نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیشن کس طرح ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے ہم کمپیٹی کو کس طرح فارم کروائیں گے اس کی ریجسٹیشن وغیرہ کیس طرح کیا پروسیجر ہوتا ہے ہم یوکی کے اندر ہم اپنی کمپیٹی کو ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یوکی کا اڈریس چاہی ہوگا ٹھیک ہے اگر ایک بندہ فیزیکل ادھر نہیں بھی رہتا تو ہم اپنا لائر کر کے ٹھیک ہے یا ویرچولی ہم اپنی سروس دے رہے ہیں تو وہاں سے ہم ادر سے اڈریس بھی لے لیتے ہیں ہم ادرس کا ٹیل فون نمبر بھی ہم دے لیں گے ٹھیک ہے یوٹلٹی بلوگار بھی اڈریس بھی ہمیں یوکی کے چاہیے ہوگا کریڈٹ کارڈ نمبر بھی چاہیے ہوگا یوکی کے اندر ہم اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ نمبر ہمیں چاہیے ہوگا یوٹلٹی بلوگار بھی ڈرائیونگ لیسنس اس کا یوکی کا کنٹیکٹ ٹیل فون نمبر ٹھیک ہے یہ اس کی رکوائرمنٹ ہے کہ ریسٹیشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کی اوپر تقریباً آپ کا ون تھری ہنڈر جی بی پی لگے گا ٹھیک ہے تو ٹین سے تھرٹی ڈیز رکوائر ہوتے ہیں اس کو تمام پروسیجر کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں یہ جا کے خود نہیں کرنا ہوں وہاں پہ ہمیں ایک بندہ آئر کرتے ہیں وہ سارا ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی اوپن کروا دے گا کرائیڈر کارڈ بھی ایشو کروا دے گا فون نمبر بھی ایشو کروا دے گا تو ہمیں اس کے لیے اتنا پرشانی کی ضرورت نہیں ہم ایزیلی کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائٹ کی طرف اچھا جب ہماری کمپنی کی ہم نے ریجسٹریشن کروا لی تو اس کے بعد کیا چیز آتی ہے بینک اکاؤنٹ ہمارا آتا ہے بینک اکاؤنٹ کمپنی کے نام سے آئے گا ہمارا یوکے کے اندر اس کے اندر ہمارا پائنیر چلتا ہے پی پال چلتا ہے پیمٹ ریسیو کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ہم پیمٹ کی طرح ریسیو کرتے ہیں پائنیر کی ضرور ریسیو کریں گی ایمازون سیلر اکاؤنٹ وہ بھی ہوگا ہمارا کمپنی کے نام کے ساتھ اس کے لیے بھی ٹائم ہمیں جو ضرورت ہوتا ہے دس سے ٹونٹی ڈیز ہمیں درکار ہوتے ہیں دس سے بیس دن ہمیں ریسیو ہم اس کا لگتا ہے تمام پروسیجر کے اوپر نیکس ٹیپ آ جاتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ پروڈکٹ ہنٹنگ کا ہنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز سرچ کرنا تو پروڈکٹ ہنٹنگ اگر کوئی نیا بندہ بزنس سٹارٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے ہوگی سب سے پہلے ایک کمپنی کی اس نے ریجسٹریشن کو رانی ہے اس کے بینک اکاؤنٹ وغیرہ اوپن کو رانی ہے ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر اس کے بعد پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتا ہے تو لانچ کرنے کے لیے اس کی وہ دیکھے گا کیا کیا چیز رکوائرمنٹ ہے کہ میں کون سی چیز ویب سائٹ کی اوپر امیزون کی ویب سائٹ کی اوپر رکھوں تو میری سیل ہوگی تو اس کے لیے ویٹوال اسسٹنٹ کو ہم آئر کرتے ہیں جو کہ اس کی ایک فیس لیتا ہے ٹو ہنڈر سے تھری ہنڈر ڈالر وہ چارج کرے گا اپنی سروس دینے کے لیے جسے کہیں گے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ اس نے کر کے دینے ہوگی ہنٹنگ کیسے کرے گا مختلف اس کی ٹول ہوتے ہیں جنگل سکارٹ اس طرح کے اور بھی ٹول ہیں جہاں سے وہ سرچ کرے گا کہ کون سی پروڈکٹ ہے میں زیادہ پرافٹ دے سکتی ہے کون سی پروڈکٹ ہے اس کی سیل کتنی ہے اس کا ریونیو کتنا جنریٹ ہو رہے ہیں کون سی اس کی کمپیٹیٹر کون سی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر رہیں گی تو یہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہو گئی تو اس کے بعد ہمارا آتا ہے کہ ہم منفیکچر اس کا تلاش کریں گے پروڈکٹ ہنٹنگ ہم نے کر لی اس کے بعد ہم نے منفیکچر تلاش کرنا ہے کہ کون سا منفیکچر کے پاس جائیں گے ہمارا وہ ہمیں چیز تیار کر کے دیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کوالٹی دیکھنی ہوگی اس کے لیے جب ہم اس کی چیک کریں گے تو اس کے لیے ہمیں یہ منفیکچر کے پاس جا کے ہم اس کے لیے اس سیمپل اس سے منگ ہوئیں گے کہ ہمیں آپ سیمپل بیجیں اس کی کاسٹ ہوگی تکیبن وار 50 ڈالر آ جائے گا وہ ہمیں ہمارے اڈریس پر سینڈ کر دے گا اس کو ہم سیمپل چیک کریں گے تو اس کو ہم ریکمینڈ کر دیں گے تو اس کے لیے اس کی تصویری بنانے کی ضرورت ہوگی اس کی برینڈ پکچر بنانے کے لیے 1000 ڈالر اس کے لیے ہمیں لگے جائیں گے تو یہ ساری چیزوں کے ہمارا اسٹیمیٹڈ خرچہ ہو جائے گا 1000 ڈالر ادھر لگ جائے گا ہمارا فوٹوگرافر وغیرہ کی برینڈ پکچر وغیرہ کی لینے کے لیے تو 250 ڈالر ریکوائر ہوں گے کہ اس کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے برینڈ کی اس کی انسپیکشن ہم کروائیں گے تو اس کی ہم چارجز دیں گے 250 ڈالر ہم اس کے دیں گے ٹھیک ہے تو ساری چیزیں چیک ہونے کے بعد جب ساری چیزیں کوالٹی ہو کے ہو جائے گی تو ہم شپمنٹ پیج دیں گے اس کو امیزون کو یہ ہم نے شپمنٹ امیزون کو بھیجوا دی پروڈکٹ ہنٹنگ بھی ہم نے کر لی کمینکریشن بھی ہوگی یہ سارے ہم نے سٹپ کر لیا ٹھیک ہو گیا تو ملتے ہیں آپ سے نیکس لیکچر میں تو اس کے لیے اگر تو پاکستان میں بھی اس ایس پی میں مل دیں جا رہی ہے اگر تو اگر اسیس نہیں ملتی تو ہم وی پی ایس کی ثورت بھی ہم ایک کونٹ کو ہنڈل کر سکتے ہیں تاکہ ایک ایک ہمارا سسپینڈ نہ ہو تو اس کے چارجز ہوتے ہیں جو ہم سرو cosmic doar سے 20 dollar سے 30 dollar اس کے سرویسس کے چارجز ہوتے ہیں جو ہم وی پی ایس استعمال کرتے ہیں تو جو بھی ہمارا ہوگا جو ہمیں سروس جس نے کہا ہے کہ آپ سروی سمرجی لیں اور ہمیں کام کر کے دیں ہمیں سروس دیں تو وہ ہمیں چائل ایک آنٹ دے گا اپنا مین ایک آنٹ وہ اپنے پاس رکھے گا اس کا ہمیں چائل ایک آنٹ کی اسیس دے گا کہ یہ پروڈکٹ اس کے پر کام کریں ایک پیرنٹ ایک آنٹ ہوگا ایک چائل ایک آنٹ ہوگا تو چائل ایک آنٹ کو دے گا کہ اس کے اوپر آپ ہمیں کام کر کے دیں اپنا بہت بہت خیال رکھیا ملتے ہیں آپ سے نیکس لیکچر میں